بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں مید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو آج جو ویڈیو ہے جو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیوزی لینڈ ریکوری ویزا کے بارے میں ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی نیوزی لینڈ نے امرجنسی جو ریکوری ویزا ہے وہ لاؤنچ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی جنوری اور فروری میں مطلب کہ جو کرائیسس آئے ہیں ان کے لیے ان کی وجہ سے مطلب کہ یہ جو ویزا ہے وہ چھ مالکار مطلب کہ انہوں نے ایشو کیا ہے یہ جو ویزا ہے وہ صرف چھ مالکار ایشو ہوگا لیکن اگر مطلب کہ آپ وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کا جو امپلائر ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ کام اچھا کر رہا ہے تو وہ جو آپ کا جو ویزا ہے وہ مطلب کہ آپ کا ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ لیکن مطلب کہ آپ کی اوپر ہے آپ کس طرح وہاں پہ جا کے کام کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا جو ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا پراسس ہے کیا طریقہ کارا ہے مطلب کہ آپ نے کس طرح امپلائیڈ ڈونڈ رہا ہے کس طرح آفر لیٹر لینا ہے اور یہ لینے کے بعد جو ان کا فام ہے یا جو ان کا فام ہے آئی این زیڈ وان تھری سیون سیون وہ کس طرح آپ نے ان سے لینا ہے تو یہ مکمل ویڈیو دیکھنا انشاءاللہ آپ کو اچھی انفارمیشن ملے گی ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ اچھی انفارمیشن اس میں آپ کو ملے گی تو جو چینل پر نئے ہیں تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں تک ضرور اس کو شیئر کریں ٹھیک ہے ویور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اس کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا جب اب اس کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں نیوزیلینڈ ایمیگریشن ٹھیک ہے یہ جو پیج ہے اس طرح جو انٹرفیش ہے وہ اس طرح اوپن ہو جائے گا تو یہ دیکھا ہے ریکاوری ویزا تو بیسکلی یہ ریکاوری ویزا جو وہاں پر قرائسز آئے ہیں اس کو ریکاور کرنے کے لیے یہ مطلب ہے کہ جو لیبر کی شارٹج آئی ہے کچھ کرونا کی ویسے مطلب ہے کچھ کام بانتے ہیں کمپنگوں نے نکال دیئے جو بھی تھا اس کے لیے ابھی جو ریکاوری کرنے کے لیے انہوں نے جو نکالا ہے اس کا نام بھی انہوں نے ریکاوری ویزا ہی اس لیے رکھا ہے تو کیا ہے یہ دیکھیں ان کے جو رولز ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ان کے رولز ہیں آپ اس کو اچھی طرح آہم طرف کے ریڈ کر لیں اس کے بعد یہ نیچے دیکھیں this sport can be included یہ دیکھیں providing emergency response یعنی آپ emergency ان کو کو کوئی ویڈیو ریسپونس ہیں اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں immediate clean up assessing risk or lose مطلب کے کچھ بھی ہے یہ جو اوپر بھی دیکھیں the visa is for migrant workers coming to New Zealand for a short time up to six months to do a job that's for the northern Iceland recovery from extreme weather events in January and February 2023 مطلب کے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنوری اور فروری میں کراسی آئے ہیں وہاں پہ basically یہ ویزا مطلب کے جو issue کر رہے ہیں یہ اسی وجہ سے issue کر رہے ہیں کہ وہاں پہ labor کی بہت زیادہ shortage آگی ہے اس کے لیے تو یہ تھے ملکین کی جو term and condition آپ اس کو اچھی طرح read کر لیں یہ نیچے دیکھیں جو فارم میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا inz31377 یہ فارم کس طرح ان سے لینا ہے اور job offer آپ نے کس طرح لینا ہے اگر تو یہ job offer اور یہ فارم ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں ورنہ آپ apply نہیں کر سکتے یہ نہیں ہے کہ آپ website کو open کریں اور apply کر دیں اور اس کی 700$ فیس ہے اگر تو آپ کا ویزا پروو ہوتا ہے تو وہ آپ کی جو فیس ہے وہ refundable ہے یعنی وہ آپ کو دوبارہ آپ کو مل جائے گی اگر آپ کا ویزا reject ہو جاتا ہے تو آپ کو جو فیس ہے وہ مطلب کہ non refundable ہے اگر آپ کا ویزا reject ہوتا ہے تو آپ کو فیس بھی واپس نہیں ملیں تو اس لیے ہے کہ سوش ہمیں کہ آپ نے apply کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس کوئی experience ہے یعنی data entry کا یعنی کوئی driver کا labor waiter technician estimator یعنی جو ان کو ابھی جب آپ پر دیکھا بھی ہے کہ providing emergency مطلب کہ ان کو جو بھی ہے آپ provide کر سکتے ہیں recovery کے بارے recovery کے بارے میں for example آئے ایک میسن ہے یعنی وہ ملیستریوں کا کام کرتا ہے تو مطلب کہ وہ buildیں گے بنا سکتا ہے اس کو repair کر سکتا ہے اس طرح مطلب کوئی بھی آپ کو technical مطلب کہ آپ کے پاس کوئی diploma ہے کچھ experience ہے تو اس کے related اگر آپ کے پاس ہے تو آپ apply کریں آپ کے لیے اس سے زیادہ اور اچھا chance نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے کیا ہے تو آپ نے اگر آپ کے پاس experience ہے تو سب سے پہلے آپ نے apply کرنے سے پہلے آپ نے اپنی CV تیار کرنی ہے CV تیار کرنی ہے اور cover letter تیار کرنی ہے یہ دو چیزیں چاہیئے basically CV اور cover letter cover letter بھی لازمی ہے basically آپ کا جو visa ہے وہ سمجھیں کہ آپ cover letter کے اوپر ہی آپ کو issue کیا جائے گا تو نیچے دیکھیں applying for recovery visa یہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بتایا یہاں پہ جو پہلا ہی rules ہے employer finds migrant worker پہلے آپ نے employer ڈونڈ رہا ہے وہاں سے آپ نے offer letter لینا ہے اور جو نمبر دو پہ دیکھیں جو employers completes employers implementary form یہاں سے آپ کو INZ1377 جو فارم ہے وہ upload مطلب کہ وہ fill up اور verification وہاں سے کروا کے دے گا یہاں پہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ یہ جو فارم ہے یہ download کیا یہ جو فارم ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ فارم ہے recovery visa employed simply implemented فارم یہ آپ نے download کر کے upload نہیں کر دینا یہ یاد رکھنا یہ جو آپ employer ہے وہ اس کو fill up کر کے نیچے verification کر کے آپ کو send کرے گا ٹھیک ہے جب آپ کو یہ فارم مل جائے گا یہ والا جو فارم ہے اس کے بعد offer letter آپ کو دے گا ٹھیک ہے یہ فارم آپ کو مل جائے سمجھے آپ کے پاس offer letter یہ ہے تو آپ جب آپ کو یہ فارم مل جائے گا وہاں سے verification ہو کے تو پھر آپ نے apply کرنا تو اس کے apply کرنے کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہے online ٹھیک ہے یہ نیچے دیکھیں جب آپ کو یہ مل جائے گا تو مل جائے گا یہاں پہ نیچے دیکھیں یہاں پہ آپ نے click کر دینا یہاں پہ دیکھیں apply online ٹھیک یہاں پہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں اس کی جو نیوزی لینڈ ڈالر سات سو ڈالر اس کی جو فیز ہے و ریکووری ویزا اگر آپ سب مکمل کر دیتے ہیں تو ویزا ایشو کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے جو main چیز ہے وہ ہم نے جو امپلائر ہے وہ ڈونڈ رہے وہ کہاں سے ہم ڈونڈ لیں گے مارے پاس تو مدر افر لیٹر نہیں تو ہم اپلائی نہیں کر سکتے تو اس کے لئے آپ نے مطلب ویب سائیٹ بنائی سرچ کیا جہاں سے آپ امپلائر ڈونڈ سکتے ہیں جوب ہنٹنگ ویب سائیٹ فار نیوزیلینڈ یہ جو مدر کے ویب سائیٹ ہیں آپ ان ویب سائیٹ پر سرچ کر کے آپ اپنے ایکسپریئنس کے حساب سے اپنی جوب وہاں سے جوب آفر لے سکتے ہیں جو آپ کو میں نے بتایا کہ ان سے لے سکتے ہیں پہلی ویب سیڈ میں اس کو اوپن آپ وہاں پہ کیا کریں گے جب اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ویب پہ یہاں پہ آپ کوئی کام مت ہے فار ایسیمپل ڈرائیور ہے ڈرائیور کلکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیڈ پہ کلک کر دینا ہے سیڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں دے رہے آپ وہاں پہ جا کے پلائی کر دیں اور پھر یہ بھی دیکھیں یہاں پہ یہ پوسٹ کب ہے لگائی تھی سیون ڈی گو یعنی سات دن پہلے یہ نیچے دیکھیں نائن ڈی گو ناؤ دن پہلے تو آپ بیسٹ ہے جو سات دن کے اندر اندر پوسٹ ویگ ون منت تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کر دیا ہوگا کام چانس ہو جائیں گے آپ مطلب کے جو آپ کی اپلیکیشن ہے اپروو ہونے کے لئے بیسٹ ہے یہ چاہیے نیوزیلنڈ کوریر کے لئے یہ نیکھیں پھر دیکھیں یہ دیکھیں ڈی ڈی چاہیے نائن آور ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایسی جہاں پہ اپلائی کریں پائیو ڈی پھر یہ انسٹالر ڈرائی کریے ڈی یعنی تین دن ہوئے ہیں یہ دیکھیں چار دن پہلے مطلب کیا ہم اس کو اپن کر لیتی ہیں تو آپ نے جب اپن کرنا ہے تو آپ کا جو اپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چیز کو جو پروفائل ہے وہ آپ نے کریئٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے وہ کس طرح کرنی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے اسے کیسے کرنا ہے یہ سائن ان پہ کلک کر دینا ہے جب آپ سائن ان پہ کریں گے تو یہاں پہ ایمیل اور پاسورڈ آپ سے پیچھے تو آپ نے کریئٹ نہیں کی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پھر نیچے دیکھیں don't have account یعنی ہمارا account رہی ہے تو آپ نے register پر جا کے کلک کر دینا ہے تو جب register پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ڈریس دینا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ پاسورڈ کر دینا ہے اور نیچے register پر کلک کر دینا ہے تو یہ بہت ایزی پراسس ہے خالی ایمیل دینی اور اپنا جو پاسورڈ ہے وہ آپ نے create کر دینا ہے جیسے یہ اوپن کی ہے تو یہاں میں یہاں پہ ایمیل اور پاسورڈ لکھ ہوں دیکھ جب لوگ ان کر لیں گے تو سب سے پہلے ار اپشن چوز ڈاکومنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا اپنا first name last name home location جہاں پہ رہتے ہیں وہاں address دینا اپنا phone number دینا یہ دینے کے وقت یہاں پہ نیچے سی پہ کلک کر دینا اس کے بعد نیچے یہاں پہ دیکھیں آپ نے اپنی جو cv ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے جو اس کا size ہے وہ 2mb سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں cover letter میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ cover letter پہلے آپ بنا کے رکھ باز نہیں ہے سمجھے کہ اگر نہیں ہے تو یہاں پہ don't include cover letter پہ کلک کر سکتے ہیں تو سب سے best ہے کہ یہاں پہ apply کرنے کے لیے آپ کو cover letter ہونا ضروری ہے سمجھے آپ کا cover letter پر ہی ویزا issue کیا جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنی cv upload کر پوچھے گا اس کے بعد update seek profile آپ نے اس کو update کر دینا ہے اور پھر submit پہ review and submit پہ جا کلک کریں گے تو وہ جتنا بھی ایک دن دو دن جتنا بھی ہوگا جب آپ cv کو review کرے گا تو اگر تو مطلب کہ دیکھے گا کہ آپ مطلب کے اس کے سوالوں کی جواب پر یہاں آپ اس کے اہل ہو تو وہ فام ہے 1377 مطلب verification کروا کے مکمل fill up کروا کے آپ کو چند کر دے گا تو بہت ساتھ کال پہ آپ سے interview بھی کر سکتا ہے تو interview بھی کر سکتا لیکن بہت زیادہ کم چانس ہے interview کے لیے وہ اگر تو cv میں آپ کے اور جو cover letter ہوگا اس مطلب کے related دیکھ لے گا تو اس کے بعد اگر اپلوڈ کر دیتا ہے یعنی آپ کو send کر دیتا ہے وہ جو document ہے 1 1377 job offer یعنی letter جو ہوگا وہ آپ کو send کر دے گا تو اس کے بعد جا کے جو میں نے آپ کو بتا یا تھا تو اب یہ دوسری دیکھیں فاغ میں اس کو دوسری کو open کر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں وہ سب پہ سیم وہ ہی process ہے ٹھیک ہے آپ نے sign in کر لینا ٹھیک ہے sign in کرنے کے بعد وہ ہی یہاں پہ search کریں کوئی بھی ہے یہ زمبر یہاں پہ data entry کی سرچ کر لیتے ہی وہاں پہ آپ نے city کے اگر آپ پاس poster code ہے تو set کر لیں ٹھیک ہے سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں نیچے یہ دیکھیں Auckland میں یہ پہلی data entry cleric ہے جو ان city Auckland main وہاں پہ job ہے تو نیچے دیکھیں اور آپ کو نظر آجیں کی data entry کی job یہ دیکھیں جو آپ کو اچھی offer دے رہے ہیں جہاں پہ دیکھیں اچھی salary ہے تو وہاں پہ جا کے آپ apply کر دیں ٹھیک ہے تو یہ تھی یہ مکمل ہے جہاں جہاں پہ جہاں جوب مل رہی ہے جہاں پہ سرچ 13771 یہ جو فام ہے اگر تو وہ آپ کھل کر ویریفکیشن کروا کے send کر دیتا ہے تو پھر آپ جا کے apply کر سکتے تو کس طرح apply کر نا ہے یہ ویڈیو آر ready بہت زیادہ lengthy ہو چکی ہے تو مجھے آپ ضرور کمنٹس کر کے بتانا کہ یہ ویڈیو کیسی آپ question box میں بھی جا کر پوچھ سکتے ہیں میں ضرور apply کروں گا تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please میرے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور bell icon کو ضرور press کریں تاکہ ہر نئے آنے ویڈیو کا notification سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو ٹھیک ہیں ویورز پھر اپنا شاہ رکھنا اوکے اللہ حافظ